نحمد و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا گوھوں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر ناظرین آج میں ایک بہت زبردست قسم کا روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک مجھے درویش نے یہ وظیفہ دیا تھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا اور بہت سارے لوگوں نے اس روحانی عمل سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جو لوگ بھی اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں اور جن کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے آج کا وظیفہ بہت زبردست قسم کا ہے ٹھیک ہے بہت آسان عمل ہے دس منٹ کا وظیفہ ہے جو بھی شخص روزانہ یہ دس منٹ کا وظیفہ کرے گا اس کا جو بھی کاروبار ہوگا جو بھی سمان ہوگا وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے کرے گا ٹھیک ہے اتنا یہ جرب اور زبردست قسم کا وظیفہ ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس روحانی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہم سے کسی قسم کا روحانی جسمانی علاج کروانا ہو تو نیچے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے ہر قسم کا روحانی جسمانی علاج کروا سکتے ہیں ناظرین جو شخص بھی چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں دن با دن ترقی ہو میرا سمان زیادہ سے زیادہ بکے تو وہ شخص روزانہ جب بھی اپنے کاروبار پہ پہنچے جدھر بھی کام کرتا ہے دکان ہے کوئی ریڈی بغیرہ لگاتا ہے یا کوئی کارخان ہے تو وہ اس طریقے سے اس عمل کو کرے کہ صبح گھر سے جاتے ہوئے باوضو ہو جائے باوضو ہو کر آپ نے اپنے کاروبار پہ پہنچنا جا کے کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ نے دس منٹ میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے اول آخر آپ نے جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں اگر جگہ ہے تو جائے نماز بچھا لیں جائے نماز پہ بیٹھ جائیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں جس پہ بھی بیٹھتے ہیں اس پہ بیٹھ کے آپ نے پہلے آپ نے درود شیفت گیارہ مطبع پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ ایک بار سن لیں اتائیتو یا گنی یا مولا یا مولا اتائیتو یا گنی ایک بار پھر سن لیں اتائیتو یا گنی یا مولا یا مولا اتائیتو یا گنی اور اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ مدبہ دروشیف پڑھنا ہے ابراہیمی یہ دس منٹ کا وظیفہ ہے آپ نے دس منٹ میں پڑھ لینا ہے پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک لینا ہے اور اپنے سمان کی طرف پھونک دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سمان جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا اتنے زیادہ گاہ کائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا اتنی جلدی سمان بک جائے کرے گا جو بھی سمانوں کا انشاءاللہ تعالیٰ پورے دن میں مکمل سمان بک جائے گا تو آپ نے اس کی تداد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کی تداد ہے ساس سو ستتر مرتبہ ساس ستتر مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بات دروشی پڑھنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی عمل اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ